نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری میرے ساتھیو میں بہت دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ آج ایک بار ہے ہزارہ ٹاؤن میں آپ کے درمیان میں ہوں جب بھی جب بھی ہم بلوچستان آتے ہیں جب بھی ہم قویٹا آتے ہیں ہم اپنا خوشی کے لیے نہیں آتے ہیں سیاست کے لیے نہیں آتے ہیں آپ کی دکھ میں شریک ہوں سیندیشت کردی بلوار کیا کی وجہ سے یہاں پہنچتے ہیں میں اپنا ہزارہ بھائی بینوں کو ملکی پاکستان کسکش آئی بھی پاکستان ایک ایسا ملک ہے ایک ایسا جہاں ہمارے شہیدوں کو بھی galera کرنا بدھتا ہے جہاں لاش کو بھی احتجاج کرنا بدھتا ہے ہم ایسے پاکستان میں جی رہے ہیں جہاں سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے گیس مہنگی، بشلی مہنگی خانہ پینے کے آشیاں مہنگا لیکن ہمارا عوام کا خون سستا ہے ہمارا مزدوروں کا خون سستا ہے ہمارا سیاسی کارکن ہمارا پلیس آفستران کے آپ کے لوئر برادری کے آپ کے شہریوں ہمارا ہزارہ برادران یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا خون سستا ہے چاہو وہ آپ کا 1999 سے لے کے آج تک دو ہزار شہید ہو چکے ہیں مگر ان میں سے ایک کو بھی انصاف نہیں ملا ایک شہید کو انصاف نہیں ملا ہمارے بزرگوں کے حکومت میں بھی ہمارے بروں کے حکومت میں بھی اسی ہزارہ ٹراؤن میں شو سو شہیدوں کے لاشوں کے ساتھ اعتجاج ہوا تھا آپ نے اس وقت بھی ہمارے سامنے اپنے ملتالبات ڈالے تھے ہم نے تو حکومت بھی برطرح کر دیا باقی حکومت بھی چلے گی کسی اور کا حکومت آیا آپ پھر سے اپنے شہیدوں کے ساتھ یہاں اعتجاج کرتے رہیں اور آپ خان صاحب کی حکومت ہے دوسرا حکومت ہے پھر سے آج آپ اپنے شہیدوں کے ساتھ اعتجاج کر رہے ہیں اور آپ کا مطالبہ ایک ہی ہے آپ کو مطالبہ ایک ہی ہے کہ آپ کو جینے دو ہمارا ہزارہ بھائیوں کو جینے دو آپ کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ پاکستان کی گلی کونچوں میں کراچی کے سرکوں پہ اسلامباد کے سرکوں پہ خیبر پختون خواہ کے سرکوں پہ آپ کے ساتھیوں آپ کے ہر دن ہمدر میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی آپ کے ساتھ اس اعتجاج میں ہیں میں صرف آپ کے ساتھ اتنا وادر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک شہیدوں کا خاندان سے طالب رکھتا ہوں ہم بھی آپ کی طرح آج تک اپنا شہیدوں کے لیے انصاف نہیں دلوا سکیں اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جیسے ہم دن رات میند کرتے ہیں جدو جہد کرتے ہیں انصاف کے لیے اپنے شہیدوں کو انصاف دلوانے کے لیے آپ کی ہمارے شہید ہیں آپ کی ہمارے بھائی ہیں میں جب تک زندہ رہوں گا جب تک ہم اس ملک میں اپنا سیاست اپنا عوام کا خدمت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے ہمارا یہی کوشش ہوگا کہ ہمارے عوام کے ہمارے ملک کے غریب عوام کو جینے دو یہ کس قسم کا انصاف ہے اور یہ کس قسم کا ہوگی جب مزدوری کر رہے ہو آپ سکول جا رہے ہو آپ سفر کر رہے ہو تو آئیڈی کارڈز کو دیکھ دیکھ کے قتل عام ہوتا ہے یہ کہاں کی انصاف ہے یہ کہاں کی انصاف ہے یہ کہاں کی انصاف ہے ہمارے شہیدوں کو خاندان اپنے لاشوں کے ساتھ پیٹ کر اعتجاج کرنا پڑتا ہے مسلسل کرنا پڑتا ہے مگر ہم آج تک ان کا ایک شہید کا انصاف نہیں دلوا سکتے ہیں ہم اس ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس ملک میں محب وطم لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جو سب سے زیادہ اپنے ملک میں محب وطن کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ ان کو نہیں انصاف دلوا سکتے ہیں اگر ہم ان مظلوموں کو انصاف نہیں دلوا سکتے ہیں تو ہم کس کو انصاف دلوایں گے ہم کیسے کیسے پوری دنیا کو جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے مظلوم کو ہم تحفظ نہیں دلوا سکتے ہیں اپنے عوام کو جینے کا حق نہیں دلوا سکتے ہیں جب تک ہم یہ تحفظ نہیں دلوا دیں زندگی کا تحفظ جب تک ریاست نہیں دلوا سکتے ہیں تب تک وہ اپنے آپ کو ریاست نہیں کلا سکتا ہے یہ یہ ریاست کا فرض ہے سب سے پہلے فرض ہے کہ آپ میں اپنے شہریوں کا زندگی کو تحفظ فرہام کرنا ہے پھر بعد میں ہم روزگار کی بات کر سکتے ہیں ہم معاشی ترقی کی بات کر سکتے ہیں یہاں بھی ہمارے ہزارہ برادران کے ساتھ نائنصافی ہوتا ہے روزگار میں بھی نائنصافی ہوتا ہے حکومتی جو عوضے ہے حکومت کی طرف سے جو روزگار ملتا ہے اس میں بھی نائنصافی ہوتا ہے اب تو تعلیمی ادارے میں بھی نائنصافی ہوتا ہے مگر ہم ان اشیوز پہ آ بھی نہیں رہے ہیں ہم صرف اور صرف انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں جینے کا حق کا مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے سامنے فرزندِ کربلا بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسے اپنے حق کی جدوجہد کیا جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر شہید ہونا پڑتا ہے تو شہادت دینے کیسے ہیں جانتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی ظالم کے سامنے اپنے سر نہیں جھکائیں گے مگر انصاف کے لیے انصاف کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے شہدہ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں آج پورے پاکستان آپ کے ساتھ کھرے ہیں آپ کے ساتھ کھرے ہیں اس دکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پورا ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم نیشنل اپشن پلان کا عمل درامت کریں گے اور دیشتگردی کا کمر کروائیں گے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان سے دیشتگردی کا خاتمہ کریں گے ہم نے وعدہ کیا تھا اپنا ای پی ایس کے پچوں سے کہ ہم دیشتگردی کا خاتمہ کریں گے اور اگر آج تک نہ صرف دیشتگرد حملہ کر سکتے ہیں مگر انتہا پسند انتہا پسندی کے بات بھی کر سکتے ہیں کافر کافر کا نعرہ اٹھا سکتے ہیں ہیٹ سپریڈ کر سکتے ہیں تو پھر ہمارا نیشنل ایکشن پلان بھی ناکام ہے ہمارے ملک میں جو دیشتگرد ہے ان کا کمر ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے اور ہم یہ نہیں سننا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ باہر سے جی بالکل سازشی ممالک ہے ان کا بیکنگ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا ریاست کا ناکامی ہے کہ اگر بحرون ملک کا سازش کامیاب ہوکے ہمارے معصوم شہریوں کو قتل کروا رہے ہیں ہم پورے پاکستان کو آپ نے ادھر سے شروع کرنا پرے گا آپ کو ادھر سے شروع کرنا پرے گا ان شہدہ کے خاندانوں سے شروع کرنا پرے گا جب تک ان کو ہم انصاف نہیں دلوا سکتے جب تک آپ ایک خاندان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کو انصاف دلوا دو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شہید ذل فکار علی بھٹو کو انصاف دلوا دو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا شہید مزدور جو اپنا مزدوری کرتے ہوئے اس کا گلہ کٹا جاتا ہے اس کو ضرور انصاف دلوا دو جب تک آپ ایک عام آدمی کا قاتل نہیں پر کر سکتے ہو جب تک آپ اپنے شہریوں کو یہ دکی نہیں دلا سکتے ہو کہ آپ کا زندگی تحفظ ہم کریں گے آپ کا ملک کریں گے تو نہ صرف ان شہریوں کا زندگی تحفظ ہوں وہ سلسل خطرہ رہے گے مگر اس ملک کو خطرہ ہوگا اس وفاق کو خطرہ ہوگا میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنا پارٹی کا اپنا خاندان کا ہمارا گریب آپ کے ساتھ ہم پہنچاتے ہیں اپنا ساتھ آپ کے ساتھ اضار کرتے ہیں اور آپ کی جو مطالبات ہیں ان کے ساتھ ہم اور ان کا ہم حمایت کرتے ہیں اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ جو نائنصافی آپ کے ساتھ میرے پھائیوں کے ساتھ میرے بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے اگر آپ کے ساتھ نائنصافی ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آپ کے دکھ کے وقت میں اور انشاءاللہ تعالی وہ دن بھی آئیں گے آپ کے خوشی کے وقت میں ہم شریف ہوں گے جیسے ہم ہمیشہ شریف رہے ہیں آپ سر کا بہت شکریہ Thank you